اور اب میں گزارش کروں گا مختصر حاضرے کے لئے پروفیسر علامہ پیر محمد اکرم چشتی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں پروفیسر علامہ پیر محمد اکرم چشتی صاحب سے صاحبِ صدر امیر تنظیمِ مشایخِ عزام پاکستان سفیرِ امن جنابِ صوفی مسعودہ مصدیقی لسانی سرخار معزز و محترم علماءِ قرام مشایخِ عزام سامعین و ناظرین و حاضرین اسلام انسانیت کا دین ہے آج اسمِ فلم جہاں مسلمان ہیں جہاں عیسائی ہیں جہاں یہودی ہیں جہاں ہندو ہیں جہاں بھائی ہیں ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں تو مجھے سلطانِ اولیاء محبوبِ اولیاء حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کا ایک خوبصورت واقعہ یاد آگیا آپ کی ذاتِ وَلَا سِفَات آپ کی بارگاہ کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں یہودی بھی آتے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ فقیر کا مذہب انسانیت کی خدمت ہے فقیر کا مسلم انسانیت کی فلاح و معبود ہے آپ کی بارگاہ میں ایک پرہ مناتا آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا آپ کو تکتا رہتا آپ کی زیارت کرتا آپ کے چلوے سے محضوظ ہوتا روزانہ کا معمول تھا حضرت کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ایک روز کیا واقعہ پیش آیا کہ حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں وہ برہمن نہ آیا آپ نے پوچھا لوگوں آج میرا دوست برہمن نہیں آیا وہ برہمن کدھر ہے آپ کے قاسد کہنے لگے آپ کے موریدین کہنے لگے آپ کے غلام کہنے لگے حضور اجازت میں رحمت فرمائیں ہم جا کر پتہ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیا سبب ہے حضرت نے اجازت دی غلام برہمن کے دروازے پہ مہتے ہیں تو پتہ چلا برمن فوت ہو چکا غلام واپس آئی آ کر ارز کرنے لگے جناب برمن تو فوت ہو چکا میرا خاجہ جو محبوب اولیاء ہے جو سلطان اولیاء ہے جو رب کائنات کا محبوب اولی ہے اپنی درگاہ سے چلا جہاں سلطان آتے ہیں حاضری دینے کے لیے لوگوں یہ بات اپنے دلوں پر نقص کراؤ میرے سلطان کی بارگاہ میں خاجہ کی بارگاہ میں پادشاہ ایک دروازے سے حاضری دینے کے لیے آیا میرا خاجہ دوسرے دروازے سے نکل گیا کہا یہاں دنیا آ گئی ہے اب سلطان کی یہاں کوئی جگہ نہیں اب فقیر چلا گیا وہ سلطان اٹھا خاجہ اٹھا محبوب رب پہ دو جہاں اٹھا تائیدار مدینہ کا غلام اٹھا برمن کے دروازے پہ پہنچا برمن کے لوحکین سے کہنے لگے میرے خاجہ نے فرمایا تم نے اس برمن کا کرنا ہی کیا بلاخر چلا دو گے راہ کر دو گے اس برمن کو میرے حوالے کر دو تم کیا کرو گے یہ میرا دوست ہے اس کو میرے حوالے کر دو لوحکین نے مشورہ کیا فیصلہ ہوا خاجہ کا دوست ہے برمن کو خاجہ کے حوالے کر دیا جائے غلاموں نے چار بھائی اٹھائی خاجہ کے در اقدس پہ آگئے خاجہ نے فرمایا اے برمن تو دنیا میں دوست تھا میں خاجہ آخرت میں دری دوستی نبا ہوں گا برمن اٹھ میں تجھے کلمہ پڑھا ہوں گا وہ برمن جو فات ہو چکا تھا میرے خاجہ نے اس برمن کو اٹھایا اور تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھا دیا کہا جو دنیا کے اندر تم میرے دوست ہو قیامت والے دن بھی میرے دوست اٹھاؤ گے کہا اب تمہارا ویسال ہو چکا ٹائم پورا ہو گیا چلو دوبارہ لیت جاؤ برمن نہ رہا وہ مسلمان ہو گیا اسے یہ مقام ملا یہ مرتبہ ملا یہ عزت ملی یہ فضیلت ملی کہ سلطان الولیاء حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے اس کی نمازی جنازہ پڑھائی فقیر ہے اس کا مذہب انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کی فلا ہے اور انسانیت کا اتحاد ہے انہی الفاظ پر اختتام idas وما علینا إلا البلاغون وہ